پھول بادل کے گرجنے سے نہیں بادل کے پرسنے سے اگتے ہیں لہٰذا اپنی آواز کے بجائے اپنی دلائل کو ہمیشہ بلند کیجئے صرف خدا ہی تمہارے دل کا پوجھ ہلکا کر سکتا ہے اس لئے خاموش رہو خاموشی میں آپ کی بھلائی ہے درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کے مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں یاد رکھیں مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں اکل اور تجربے سے ہے دل سیاہ ہو تو داڑی کے سفید بالوں کی کیا آقاد اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے ہزار درجہ بہتر ہے خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا کسی نے مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے فرمایا ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر انسان تب ہی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزماتا ہے غمگین نہ ہو جو بھی انسان کو کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے دوستی کی کشتی میں پہلا سراغ شکہ ہوتا ہے صرف پیسہ ہی نہیں اکل، عدب، چہرہ، اولاد اور علم بھی رزق ہے سب سے بڑی بات اچھا دوست بھی رزق ہے